تو گھر کے اندر کیسے کامیاب ہونا ہے؟ تو اس کے لئے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ توحید رسالت آخرت اس کی بنیاد پر گھر میں تربیت ہو توحید یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اسی کی بات کریں گے اگر ہر بچے کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں مان لیجے بہو جو ہے ساس کے خلاف کچھ سادش کرنا چاہتی ہے یا کچھ برا خیال آتا ہے یا کچھ غیبت کرنا چاہتی ہے یا ساس بہو کے بارے میں کچھ غیبت کرنا چاہتی ہے یا برا ہی بیان کرنا چاہتی ہے اچانکہ اس کے جمعہ میں یہ آ جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کم ہوگا باجو کچھ نہ کچھ تو کنٹرول میں رہے گا وہ آدمی بولنے میں ارے یہ تو غلط ہے میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط ہے تو تحمد ہے ایسی طرح بھائی بھائی کے خلاف بولنا چاہتی ہے یا شوہر بیوی بیوی شوہر آپس میں یا پارٹنر پارٹنر کے بارے میں پڑوسی کے بارے میں ایک دوسرے دوست کے بارے میں غیبت کرنا چاہتی ہے ایک مرتبہ اگر دماغ میں الانے کہ اللہ فی الوقت میری باتیں سن رہا ہے تو بہت سارے ہمارے غیبت میں کنٹرول آ جائے گا تحمدوں میں کنٹرول آ جائے گا چوگل خوری میں کنٹرول آ جائے گا مکہ ہم کو سمجھنا بہت آسان ہے مکہ چودہ سو سال پہلے جائے کہ ہم تصوری خریم میں جو مکہ ہیں یہاں پر ایک سکسسل فارمولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ توحید رسالت آخرت مکہ کے اندر نماز کے مسائل نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے مکہ میں تھے جب تک آپ مدینہ حضرت کر کے نہیں گئے یہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیرے ہی ٹاپک توحید رسالت آخرت نماز کا ذکر نہیں کیا مکہ دندگی میں روزے کا ذکر نہیں چرہ حج کا ذکر نہیں مسئلے مسائل ہی نہیں یعنی کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک جنرےشن کو قیار کرنا ہے جو جنرےشن پوری دنیا میں چھانے والی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرس جنرےشن کی تربیت کیسے کی وہ جو تربیت ہے وہ ہمارے لئے کام آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید رسالت آخرت مدینہ سٹی میں پیہڈی سکالر لکھ رہے ہیں کہ مکہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تربیت پائے جو لو جو صحابہ ایسے برے حالات ہیں اس کے بعد لیکن ان کے خدم نے ڈگمگا ہے پریشانے ہوئے جنگ بدر آئی جنگ اہود آئی سمال نہیں ہو لو منٹلی کتنا پروگرام تھے ہوں گے وہ لو جسمانی طور پر کتنا پروگرام تھے ہوں گے ان کا مائنڈ کتنا بنا دیا گیا تھا ہوگا ایٹی ون غزوات اور سریعے ہوئے لیکن صحابہ اکرام کے ایمان میں کھوٹ بھی کمی نہیں ہے بلکہ ہر دن ایمان بڑھتے جا رہا تھا جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو دور میں ریاض ریاض کا جو ایریہ تھا وہ لو کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ملی تھی اسلام جیسے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ مرتد ہوئے لیکن مکہ میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تربیت پائے اس میں ایک بھی مرتد نہیں ہو مطلب کیا نکلا تربیت ایک ایسے سٹرانگ تربیت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ تربیت آج ہمارے گھروں میں دروت تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی جو نکلیں گے ہمارا گھر سے ایک ایک پروڈکٹ نکلے گا تو اسلام کے لئے کچھ سٹرانگ دے کے جائے گا دنیا میں انشاءاللہ ہمارے خاندان سے کچھ کانٹیویشن ہوگا انشاءاللہ تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ہمارے تربیت کیسے ہو رہی ہے ہم بچوں کو یہ احساس دلاتے ہیں سوسائٹی کیا بولے گی مطلب کس سے ڈر آ رہے ہیں ہم سوسائٹی سے ہم اللہ سے نہیں ڈر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تریخے پہ چلو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں مرنے کے بعد تم کیا جواب دوگے توحید رسالت آخرت آخرت مانے مرنے کے بعد تم کیا جواب دوگے تو یہ تریخے پہ تربیت ہوتی ہے زبردست ہوتی ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں خاندان والے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہی بچہ بچپن سے سنتے رہتا اگر ہم شادی میں جو ہے شوپ اٹھپ کر کے ریاہ کاری کرتے ہوئے پیسہ نہیں لگائیں گے تو لوگ بولیں گے یہ تو غریب ہیں تو نہیں خردہ لے لو سودی خردہ ہی کیوں نہیں لے لو یا کسی کی زمین کیوں نہ ہڑپ لو یا وقتی طور پر کسی بہن کا حق مار دیتے بھائی کا حق مار دیتے لیکن میرے حال وہ مال ہونا ہے کیوں تو بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے تو معاشرے کا ڈر معاشرے میں سٹیٹس معاشرے میں ایک برینڈ کرنے کے لئے آدمی کچھ بھی اگر کرے گا بچے غور کرتے چھوٹے بچے تو ہمارے آبا اجداد کی طرف سے یہ رسم چلے آ رہی ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے آبا اجداد کو موں کیسے دکھائیں گے یہ ہمارے خاندان کے رسمو رواد ہے یہ ایسا کریں گے اب بچے کے دماغ میں بٹھایا ماں کہتی ہے اب وہ آ رہے تو بچے کے دماغ میں اببا کا ڈر یا باپ جو ہے ماں کا ڈر بٹھا رہے سب سے بیس طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر بٹھا توحید صحیح معنی میں توحید پیریں گے تو یہ دیادہ بہتر رہے گا اس لئے باپ کیا کہتا ہے یہ سب چیلے میرے سامنے نہیں ہونا تو گیا کہ بچے کو آپ بچے کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ دیکھ رہے تو گیا چھپا لے گا آپ بولے بیٹا تم کیا دیکھ رہے مجھے نہیں مالو میں آج ہوں کل میں مر جاؤں گا آج میں ادھر ہوں کل آفیس پہ رہتا ہو ایک دن آیا میں دنیا سے بھی چلا جاؤں گا لیکن تم جو بھی کر رہے ہو خیابت میں اس کا جواب دینا ہے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہو جانا بچے کے دماغ میں بیج دالتے رہنا ہے دالتے رہنا ہے ہو سکتا بچہ چھ سال میں غور نہ کرے سات سال میں نہیں پندرہ سال میں ہو سکتا ایک مرتبہ میرا اببہ بھی ایسا کچھ کہہ رہے تھے کیا مطلب ہے کیا بلنا چاہ رہے والے سے ایک دن بھی اگر وہ بیج لگ گئی وہاں چاہتا پودا شروع ہو گیا تو توحید، رسالت، آخرت کی بنیاد پر تربیت کرے ہم انیسیسری خوف بڑھا آ رہا ہے بچے کو اچھا پیار سے سمجھے جلدی ہوتا ہے ہم جلدی ریلٹ چاہتے ہیں سال بھر میں ہم جمع کرتے ہیں تربیہ 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 کا منہ ہوتا ہے ہر مومنٹ پہ بچے کو صدارمہ پڑتا ہے لیکن اکثر کہتا ہے سال بھر ہم پورا پنڈنگ فائل کی طرح کہہ کرتے ہیں بچوں کو فائل کی طرح ہم بھیے کرتے ہیں پورے پنڈنگ فائل سال میں آخری میں اٹھا کے لکڑی اتنا زبردست مارتے ہیں بچہ سال بھر کے لئے سیٹنگ میں رہتا ہے تو مطلب کہ پورے جمع کی اس کی حرکت ہے میں کب سے دیکھ رہا تھا ایک سال سے تم کو میں بول رہا ہوں آج نہیں ہوتا روزانہ اگر بچے ہو کرتے تو جلدی بچہ کیش کرتا ہے بچہ کنفیوز ہوا تھا ایک دن میں آپ پورے ہفتے بھر کا سکھائیں گے ایک دن میں پورا مہینے بھر کا سکھائیں گے چھوٹا بچہ اتنا جلدی کیش نہیں کرے کوئی آفیشر نہیں ہے وہ کوئی مینجر نہیں ہے چھوٹا نازوک بچہ ہے معصوم بچہ ہے جب جو کرتا ہے تبھی اچھے طریقے سے اس کو بول کرنا پڑتا اچھے طریقے سے اس کو کہتے انشاءال شہی حالن پہ حالن ہر مومنٹ پہ تربیت کرنے سے ایک دبر دس آخری میں جا کر وہ ایک ڈساٹ بنتا ہے اسی لئے ہمارے استاد نے مثال دے کر سمجھایا کہ چھوٹے نے پودا چھوٹے نے آپ دیکھتے بیل ہے آپ اس کو تاگہ لگا دیتے پھر وہ تاگہ آپ کہیں کیلے پہ لگا دی تو یہ اتنی نازوک اور معصوم بیل ہوتی ہے اسی کو لپٹے ادھر چلے آتی آپ جو دشا دکھائیں گے ادھر چلے جائیں تو یہ گھر کے اندر ماحول توحید آخرت کی بنیاد پر تو بچے دماغ میں ہمیشہ کانکریٹ بنیاد ڈال دینا ہو سکتا بعد سات سال میں کامیاب ہو جائے دس سال میں کامیاب ہو جائے مایوس نہیں ہونا ہے یہ کام چلتے رہنا انشاءاللہ تو اسی لئے لقمان علیہ السلام کیا کرے اے میرے بیٹے دیکھیں فکر پروگرامنگ کر رہے جیسا روبو روبو کو پروگرام کرتے ویسا بچے کو پروگرام کر رہے کیا کرے اے میرے بیٹے تم اگر کچھ بھی کروگے نا اچھا ہو یا پرا آسمانوں میں زمین میں یا پہاڑوں میں چھپ کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سامنے لاکر رنگ دیں گے چھوٹے بچے ہی تربیت ہو رہی تو تربیت فکری پروگرامنگ کا رام ہے تربیت آپ نماز کو لے کر جا رہے لارہے درمیان میں آپ خوش بھی نہیں بور رہے گاڑی پہ بٹھا رہے واپس لا رہے گستہ بھر فون پہ لگے کیا لانا ہے کیا لانا ہے کیا لانا ہے کیا لانا ہے بچے کو کہیے آپ کو باہر چلنا پسند تھا چلیے کتنے حدیث سنائیں گے آپ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تو آج کسی ستائے کیا نہیں دیکھو اگر کسی ستائے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے روزانہ کچھ نکھ جا وہ کار کے دوران وہ باہر نکلنے کے دوران لانے کے دوران جب بچے آپ کے پاس ہوتا ہے کیرفل ہی بات کرے اب آپ غصے میں بات کر رہے کسی سے بچہ بھی بڑا ہو کہ غصے بات کرے گا فون پہ جھگڑے کر رہے ہیں یہ بچہ بھی سنے گا تو یہ بہت کیرفل ہے بات کرتا ہے